بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو میں واقعہ آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک سے سنایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک کوڑی دوسرا گنجا تیسرا اندھا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا سب سے پہلے وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت خال مل جائے اور یہ بلا مجھ سے ٹل جائے کیونکہ لوگ مجھ کو اپنے پاس بیڑھنے نہیں دیتے اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پہ پھیرا اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی خال اور خوبصورت رنگت نکل آئی پھر اس فرشتے نے اسے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا اونٹ بس آپ نے اسے ایک گھابن اونٹ نہیں دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے اس نے کہا کہ میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے ٹل جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ پھیڑ دیا تو اس کے فوراں اچھے بال نکل آئے اور وہ بالکل اچھا ہو گیا پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال زیادہ پسند ہے اس نے کہا پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالی میری بینائی واپس کر دے کہ میں سب آدمیوں کو دیکھوں اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیڑا تو اللہ تعالی نے اس کی بینائی واپس کر دی پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے اس نے کہا بکری پس آپ نے اس کو ایک مادہ بکری دے دی تینوں کے جانوروں نے بچے دیئے تھوڑے دینوں میں اس کے اونٹھوں سے جنگل بھر گیا اور اس کی گائیوں سے اور اس کے بکریوں سے پھر وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں میرے سفر کا سب سامان ختم ہو گیا ہے آج میرے پہنچنے کا واپس کوئی بھی وسیلہ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر تیرا میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور امدہ کھال انائت فرمائی تجھ سے ایک اونٹھ مانگتا ہوں کہ میں اس پر سوار اگر اپنے گھر واپس پہنچا ہوں وہ بولا جاؤ یہاں سے مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں تیرے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں فرشتے نے کہا شاید میں تجھ کو جانتا ہوں کیا تو کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور کیا تو مفلس نہ تھا پھر تجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال انائت فرمایا اس نے کہا واہ کیا خوب یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا پھر وہ گنجے کے پاس پہلی اسی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا اور اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا پھر وہ اندھے کے پاس پہلی اسی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں بے سمان ہو گیا ہوں آج اللہ کے اور پھر تیرے سوا میرا کوئی وسیلہ نہیں میں اس کے نام پر جس نے تجھ کو دوبارہ نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ اس سے میں اپنے سفر کی کاروائی پوری کر سکوں اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا اللہ تعالی نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی تیرا جتنا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا اللہ کی قسم میں تجھ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتا فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ مجھ کو کچھ نہیں چاہیے یہ فقط تو تم تینوں کی آزمائش تھی جو پوری ہو چکی اللہ تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض ان دونوں کو ناشکری کرنے کا کیا نتیجہ ملا تمام نعمتیں ان سے چھین گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور اللہ تعالی ان سے ناراض ہوا اور دنیا اور آخرت میں دونوں نام مراد رہے اور اس شخص کو شکر کرنے کی وجہ سے کیا ملا اس کو تمام نعمتیں ملی اور اللہ اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ملیدی بایدی 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 ب